یہ کہانی ایک لڑکی کی بارے میں ہے جس کا نام ہوتا ہے ایرن ایک دن ایرن ہائیکنگ کے لیے ایک جگہ پر جاتا ہے اور وہ جگہ پوری طرح سے ویران ہوتی ہے وہاں پر دور دور تک کوئی بھی نہیں ہوتا اور جب ایرن ہائیکنگ کر رہا ہوتا ہے تو تب ہی اسے وہاں پر دو لڑکیاں دکھائی دیتی ہیں اصل میں یہ لڑکیاں اپنا راستہ بھول گئی تھی تب ایرن ان سے پوچھتا ہے کیا میں تمہارے کچھ ہیلپ کر سکتا ہوں تب یہ کہہ کر فوراں ایرن ان لڑکیوں کے پاس جاتا ہے یہاں پر ایرن ان کی ہیلپ کرتے ہوئے انہیں صحیح راستہ بتاتا ہے اور پھر وہ انہیں گائیڈ کرتے ہوئے انہیں کے ساتھ آگے کے سفر پر نکل جاتا ہے اور جب یہ کافی آگے نکل جاتے ہیں تو ایرن انہیں بتاتا ہے کہ میں ایک اور راستے کو جانتا ہوں اور میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کو سفر میں بہت مزہ آنے والا ہے اور اب یہ تینوں ماؤنٹین پاس کے ذریعے آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ راستے کافی نیرو یعنی تنگ ہوتے ہیں اور جب یہ تینوں تھوڑا آگے پہنچتے ہیں تو ایرن وہاں سے کوت جاتا ہے تب یہ دیکھ کر وہ دونوں لڑکیاں ڈر جاتی ہیں کیونکہ انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ شاید ایرن گر گیا ہے لیکن تب ہی ایرن نیچے سے انہیں آواز لگاتا ہے اصل میں وہاں پر بہت سارا پانی تھا وہ جگہ ایک پول تھی اب ایرن ان دونوں کو بھی نیچے گودنے کے لیے کہتا ہے تب یہ دونوں لڑکیاں ایک ایک گھر کے پانی میں گود جاتی ہیں اور ایسا کرنے میں انہیں بہت مزا آتا ہے وہ وہاں پر کافی انجوائی کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد یہ تینوں اپنے سفر پر آگے نکل جاتے ہیں اب وہاں سے نکلنے کے بعد ایرن کو ہائیکنگ کے لیے آگے جانا ہوتا ہے اور ان دونوں لڑکیوں کو اپنے گھر جانا ہوتا ہے تو اسی لیے یہ لوگ یہاں پر الگ الگ ہونے سے پہلے سیلفی بناتے ہیں ایرن ان سے پوچھتا ہے کیا ہم لوگ دوبارہ کبھی ملیں گے طب ان میں سے ایک لڑکی کہتی ہے کہ کل ہماری رات ایک پارٹی ہے جس میں کہ تم بھی آ سکتے ہو اس کے بعد ایرن ان دونوں لڑکیوں کو گوڈ بائی کہہ کر وہاں سے نکل جاتا ہے ایرن اب ماؤنٹین پاس سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے وہ کافی خوش ہوتا ہے وہ اس ہائیکنگ کو کافی انجوائے کر رہا ہوتا ہے لیکن یہاں کے راستے بہت زیادہ تنگ اور خطرناک ہوتے ہیں اور جب ایرن دو تنگ پہاڑیوں سے نیچے اترتا ہے تو وہاں پر ایک بڑا سا پتھر ہوتا ہے اور جب ایرن اس پتھر کا سہارا لے رہا ہوتا ہے تو تب ہی وہ پتھر کھیسک جاتا ہے جس کی وجہ سے اب بیچارہ ایرن نیچے گرنے لگتا ہے اور وہ پتھر جس کا ایرن نے سہارا لیا تھا وہ بھی اس کے ساسات آ کر اس کے ہاتھ پر گر جاتا ہے اس کے رائٹ ہینڈ پر اور اب ایرن کا ہاتھ دو تنگ پہاڑیوں کی بیچ میں ایک پتھر کی نیچے پھنس جاتا ہے اب حالانکہ اسے زیادہ چوڑ تو نہیں لگی تھی لیکن اس کا ہاتھ وہاں سے نکل ہی نہیں رہا تھا وہ اپنے ہاتھ کو وہاں سے نکالنے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن وہ اس میں ناکامیہ بھی رہتا ہے اور جب ایرن کو ریلائز ہوتا ہے کہ اب اس کا ہاتھ یہاں سے نہیں نکل سکتا تو اسی لیے وہ ان دونوں لڑکیوں کو چلا چلا کر آوازیں لگانے لگتا ہے لیکن ان لگیلی اس کی آواز وہاں سے باہر نہیں جا سکتی تھی کیونکہ یہ سارے نیرو ماؤنٹینز ہیں اور یہاں سے آواز کو باہر پھنچانا جہاں پر دور دور تک کوئی انسان جانور یہاں تک کی برڈز کا بھی نام و نشان نہیں ہے یہ الموسٹ ایمپوسیبل تھا اس کے بعد ایرن اپنا بیک کھولتا ہے اور اس کے پاس ہائیکنگ کا جتنا بھی سامان ہوتا ہے وہ ان سب کو باہر نکال لیتا ہے اسے یہاں سے کسی بھی صورت نکلنا ہوگا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ شاید یہاں پر کئی مہینوں تک کوئی بھی نہ آئے اب جو سامان اس نے بیک میں سے باہر نکالا ہوتا ہے اس میں ایک نائف بھی ہوتا ہے تو وہ اس نائف کی مدد سے چٹان کو سائیڈ سے توڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہ چٹان تو کافی ہارڈ تھی اتنی زیادہ ٹھوز تھی کہ اسے ذرا بھی کچھ نہیں ہوتا اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اس کا رائٹ ہینڈ وہاں پر پھسا ہوا تھا اسی لئے اسے الٹے ہاتھ سے کام کرنے میں بھی کافی پرابلم آ رہی تھی لیکن پھر بھی ایرن ہار نہیں مانتا ہمت نہیں ہارتا اور وہ لگتار اس چٹان کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور اسی دوران اس کا نائف اس کے ہاں سے چھوٹ کر نیچے گر جاتا ہے اور وہ اس نائف کو ہاتھ سے نہیں اٹھا سکتا کیونکہ وہ نائف اس سے کافی دور ہوتا ہے لیکن پھر بھی کسی طرح دیماغ لگا کر وہ اس نائف کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور ایک بار پھر سے چٹان کو کاٹنے لگتا ہے لیکن وہ اس کام میں پوری طرح سے ناکامیاب رہتا ہے اب کیونکہ وہ چٹان اتنی ٹھوس تھی کہ اس کی نائف کی دھار بھی پوری طرح سے ختم ہو چکی تھی اور اب دیکھتے ہی دیکھتے رات ہو جاتی ہے اور ایرن کو یہاں پر پھنسے ہوئے کافی گھنٹے گزر چکے تھے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی اسے کچھ نہیں پتا تھا کہ وہ یہاں سے کیسے نکل سکتا ہے اسی لیے وہ لگتار اپنے ہاتھ کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کرتا رہتا ہے ایسے ہی کرتے کرتے اگلی صبح بھی ہو جاتی ہے اور اب یہاں پر ایرن کو پھنسے ہوئے پچیس گھنٹے ہو گئے تھے لیکن سٹیل اسے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا لیکن پھر وہ اپنے کیمرہ کو آن کرتا ہے اور اس میں ریکارڈنگ کرنا شروع کرتا ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ پچھلے پچیس گھنٹوں سے میں یہاں پر پھنسا ہوا ہوں اور کوئی بھی نہیں جانتا کہ میں یہاں پر ہوں کیونکہ میں نے اپنے یہاں پر آنے کا کسی کو بھی نہیں بتایا تھا ساتھ ساتھ میرے پاس کھانے کا سمان بھی بہت ہی کم ہے اور پینے کے لیے بھی صرف چار سو سے پان سو ایمل پانی ہے اب جب وہ یہ سب کچھ ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے تو اسے اوپر سے کسی کی آواز سنائی دیتی ہے اسی وجہ سے ایرن زور زور سے چلانے لگتا ہے لیکن اس کا چیکھنے کا چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ وہاں پر تو کوئی ہوتا ہی نہیں ہے کچھ گھنٹوں کے بعد وہاں پر پھر سے رات ہو جاتی ہے جہاں پر ایرن کو بھوک لگنے لگتی ہے اور اس کے پاس کھانے کا جتنا بھی سامان بچا ہوا تھا وہ اسے کھانے لگتا ہے تب اسے یاد آتا ہے کہ آج رات تو ان لڑکیوں نے مجھے پارٹی میں انوائٹ کیا تھا جہاں پر ظاہر سی بات ہے کہ وائن بھی ہوگی اور اب ایرن اس پارٹی کو امیجن کرنے لگتا ہے اور تو اور وہ اپنے آپ سے باتیں بھی کرتا ہے اور اسے وہ ٹائم بھی یاد آتا ہے جب وہ ہائیکنگ کے لیے سیٹرڈے کو اپنے گھر سے نکل رہا ہوتا ہے جہاں اس کے پاس اس کی مدر کی کھول بھی آ رہی ہوتی ہے لیکن وہ ان کی کھول نہیں پک کرتا انہیں نہیں بتاتا کہ وہ ہائیکنگ کے لیے جا رہا ہے اور اگر ایرن نے انہیں بتایا ہوتا تو شاید وہ اسے ڈھونڈتے ہوئے یہاں پر آ جاتی لیکن اب کوئی بھی نہیں جانتا کہ ایرن آخر ہے کہاں پر اب تیسرے دن یعنی کی منڈے کو ایرن ایک پولی بناتا ہے وہ رسیوں کے ذریعے اس پتھر کو بانتا ہے جو پتھر اس کے ہاتھ کے اوپر پڑا ہوا ہے اور رسی کی دوسرے حصے سے وہ اس پتھر کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اتنی سٹرگل کرنے کی باوجود بھی وہ پتھر اپنے جگہ سے ہلتا تک نہیں ہے اس کے بعد وہ رسی کے اس سیرے کو اپنے پاو میں پھسا کر پورا زور لگا کر اس پتھر کو ہلانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس بار بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا مسئیبت تو بڑھتی جا رہی تھی کیونکہ تین دین ہو گئی تھی اور اب اس کا پینے کا پانی بھی ختم ہو گیا تھا اب کیونکہ وہ یہاں پر فری ہے اس کے پاس کوئی کام نہیں ہے اسی لئے وہ چھوٹے چھوٹے چیزوں کو بھی نوٹیس کر رہا تھا یہاں پر جیسے کہ ایک برڈ اوپر آسمان سے اڑ رہا ہے وہ وہاں سے ہل بھی نہیں سکتا اور کبھی کبھی وہاں پر کچھ خطرناک انسیکٹس بھی آتے رہتے ہیں اور اگر وہ ان انسیکٹس کو مار کر انہیں کھانا چاہتا ہے تو اسے ان کے آنے کا انتظار کرنا ہوگا اور تو اور اس ماؤنٹن پاس میں ایرن کو ایک دن میں صرف پندرہ منٹے دھوپ ملتی ہے کیونکہ اس کے بعد دھوپ تو وہاں سے چلی جاتی ہے اب تین دن سے ایرن یہاں پر بھوک سے پیاس سے اور ایسے ماحول سے کافی پریشان ہو گیا تھا اور اسی لئے اب وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کو ہی کاٹ دے گا تب یہ سوچ کر وہ اپنے ہاتھ کے اوپر والے حصے کو یعنی کی بازو کو اچھے سے باندھ لیتا ہے اور اس کے پاس جو نائف ہوتا ہے وہ اسے اپنے بازو کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس نائف کے دھار تو ختم ہو گئی تھی جس کی وجہ سے اس کی بازو کی پتلی سی سکن بھی اس نائف سے نہیں کٹ رہی تھی تب اس بات سے ایرن کافی ڈسپوائنٹیڈ ہو جاتا ہے اور اسی لئے وہ کیمرہ میں ریکارڈ کرتا ہے کہ کبھی بھی سستے ٹولز مت خریدنا اپنے پرانے دن کافی یاد آ رہی ہوتے ہیں اسے اپنی فیملی اپنی بیس فرینڈ اور اپنے بہت سارے فرینڈز یاد آ رہی ہوتے ہیں اور جب وہ لوگوں کو یاد کر رہا ہوتا ہے تو اوپر آسمان میں بادل آ جاتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے بہت زوروں سے بارش ہونے لگتی ہے کیونکہ ایرن کے پاس پانی ختم ہو گیا تھا اسی لئے وہ اپنے بوٹل میں پانی بڑھنے لگتا ہے اور ان تنگ ماؤنٹینز میں بھی پانی آنے لگتا ہے جہاں پر ایرن پھنسا ہوا تھا اور اب دیکھتے ہی دیکھتے ہیں پانی کا لیول بڑھتا جا رہا تھا جس کی وجہ سے ایرن اس میں ڈوبنا شروع ہو جاتا ہے اب کیونکہ پانی میں گریویٹی کم ہوتی ہے اسی لئے ہم بھاری سے بھاری چیز کو بھی آسانی سے اٹھا سکتے ہیں تب ایرن بھی پانی کے اندر جا کر اس پتھر کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور کافی مشکلوں کے بعد وہ اس پتھر کو اٹھا لیتا ہے جس کی وجہ سے فوراں اس کا ہاتھ بھی وہاں سے باہر نکل جاتا ہے تب ایرن وہاں سے نکل کر اپنی گاڑی کی طرف بھاگتا ہے وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اس جگہ سے نکل جاتا ہے لیکن یہ سب کچھ ایک ڈریم تھا اس کا کیونکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا ابھی بھی وہ انہی ماؤنٹین پاس میں پھنسا ہوا تھا اور وہ ایک بار پھر سے زور زور سے چلانے لگتا ہے اب کیونکہ اسے یہاں پر پھنسے ہوئے کافی دن ہو گئے تھے اسی لئے اسے عجیب طرح کے ڈریمز اور ہیلوسینیشنز ہونے لگتی ہیں ایرن کو یہاں پر پھنسے ہوئے چار دن ہو گئے تھے اور یہ ہوتا ہے اس کا پانچفا دن اسی لئے اس کا بیہیویئر اس کا منٹل بیلنس کافی چینج ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے کمنٹری کرتا ہے ہستا ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر اس دن میں نے اپنی مدر کی کال ریسیف کی ہوتی انہیں میں نے بتایا ہوتا ہے کہ میں یہاں پر آ رہا ہوں تو شاید آج میں یہاں پر فسا ہوا نہ ہوتا اور جس شاپ سے میں نے ہائیکنگ کا سارا سامان لیا تھا وہاں کے شاپ کیپر کو بھی میں نے کچھ نہیں بتایا تھا اور اگر اسے پتا ہوتا ہے اس کے یہاں آنے کا تو شاید وہ ایرن کی مسنگ ہونے کی ریپورٹ کروا دیتا جس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی تو اسے یہاں پر دونے آ ہی جاتا یہاں پر ایرن اپنے پیرنٹ سے کہتا ہے کہ میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں اصل میں ایرن یہ سب کچھ اسی لیے ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کی یہاں سے نکلنے کی امیدیں خود بھی ختم ہو چکی تھیں کیونکہ وہ بھوکا بھی ہے پیاسا بھی ہے اس کی بوڑی میں جان نہیں ہے اور یہ اتنا بڑا پتھر جو ہے جسے وہ موو بھی نہیں کر سکتا اس نے ایرن کو جیسے یہاں پر قیدی کر کے رکھ دیا ہے اب ایرن ایک بار پھر سے اپنے ہاتھ کو بانتا ہے اور وہ نائف جس کی دھار پوری طرح سے ختم ہو چکی ہے وہ اسے اپنے ہاتھ کو کاٹنے کی کوشش نہیں کرتا بلکہ وہ نائف کی فرنٹ سائٹ سے اپنے ہاتھ پر سٹیپ کرنا شروع کر دیتا ہے وہ نائف کو اتنے اندر تک گاڑتا ہے کہ وہ اس کی ہڈی تک پہنچ جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا خون نکلنے لگتا ہے لیکن اس سے آگے ایرن کچھ بھی نہیں کر پاتا مزید اور اب اس طرح سے ایک دن اور گزر جاتا ہے اور جب چھٹا دن آتا ہے تو ایرن کی حالت کافی خراب ہوتی ہے وہ کافی کمزور پڑ گیا تھا اور اگر وہ اب یہاں سے نہیں نکلا تو وہ بچ نہیں پائے گا تب یہاں پر ایرن یہ بھی سوچتا ہے کہ شاید یہ پتھر پوری زندگی سے میرا ہی انتظار کر رہا ہے جب سے میں پیدا ہوا ہوں یہ ماؤنٹین پاس میرا ہی انتظار کر رہا تھا اور شاید میری ڈیسٹینیشن یہی ہے اور وہ وہاں چٹان پر ریپ ریسٹ ان پیس لکھ دیتا ہے ساتھ ساتھ وہ اپنی ڈیٹ آف برٹ بھی لکھتا ہے اور اپنا نام بھی کیونکہ اب اسے یقین آ چکا تھا کہ وہ یہاں سے زندہ بچ کر واپس نہیں جا پائے گا ساتھ ساتھ اس کی پوری ہمٹ ٹوڑ چکی تھی وہ کافی نڈھال بھی ہو گیا تھا پھر نیکس ڈی یعنی چھٹے دن جب اسے ہلکا سا ہوش آتا ہے تو اسے کچھ ویجنز دکھائی دینے لگتے ہیں تب اس ویجن میں اسے ایک چھوٹا بچہ دکھائی دیتا ہے جوکہ اصل میں ایرن کا فیوچر سین ہوتا ہے تب ایرن دیکھتا ہے کہ وہ اپنے بچے کے ساتھ کھیل رہا ہے جس کی وجہ سے وہ ایموشنل ہو جاتا ہے اور اب اس کے اندر ایک پاور ڈیویلپ ہوتی ہے اور اسی لئے وہ اپنے فسے ہوئے ہاتھ کو اپوزٹ سائٹ پر پوش کرنا شروع کرتا ہے ایسا کر کے وہ اپنے ہاتھ کی ہڈی کو توڑ دیتا ہے اور اس کے پاس جو چاکو ہوتا ہے اس پر بھی اس نے دھار لگا لی ہوتی ہے اور اب آہستہ آہستہ کر کے وہ اپنے ہاتھ کو کاٹنا شروع کرتا ہے اور اب اس طرح کر کے وہ اپنے ہاتھ کو اپنی باڈی سے الگ کر دیتا ہے اور آج چھٹے دن وہ اپنے ہاتھ کو سیکریفائز کر کے اس پتھر سے خود کو ازاد کر لیتا ہے اب وہاں سے نکلنے سے پہلے وہ اپنے ہاتھ کی پچر بھی بناتا ہے اس ہاتھ کی جو ابھی بھی اس پتھر میں پھنسا ہوا ہے اور اب ایرن بڑی مشکل سے ان ماؤنٹین پاس سے باہر نکلتا ہے اور باہر نکل کر وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر بارش کا کچھ پانی پڑا ہوا ہے تب ایرن وہاں پر جا کر وہاں سے بہت سارا پانی پینے لگتا ہے کیونکہ پچھلے چھے دنوں سے نہ اس نے کچھ کھایا تھا اور نہ ہی پانی پیا تھا اسی لئے آج وہ جی بھر کے پانی پیتا ہے اور اس کے بعد وہ وہاں سے آگے نکلتا ہے اور اسے آسمان میں اڑتا ہوا وہ برڈ بھی دکھائے دیتا ہے جسے وہ ہر روز ماؤنٹین پاس سے دیکھا کرتا تھا اور آج وہ خود کو بھی اس برڈ کی طرح آزاد سمجھ رہا تھا لیکن ابھی بھی اس ایریا سے نکلنا کوئی آسان نہیں تھا کیونکہ وہ جگہ کافی بڑی اور بنجر تھی لیکن ابھی بھی ایرن ہمت نہیں ہارتا اور اتنا زیادہ پین میں ہونے کی باوجود بھی وہ آگے بڑھتا رہتا ہے اور تب ہی اسے ایک فیملی دکھائی دیتی ہے جو کہ ہائیکنگ کے لیے یہاں پر آئی ہوئی تھی تب ایرن انہیں آواز لگاتا ہے اور وہ بھاگتے ہوئے اس کی طرف آتے ہیں وہ ایرن کی مدد کے لیے سیکیورٹی کو بلاتے ہیں اور اس کے بعد وہاں پر ایک ہیلیکاپٹر آتا ہے اور پھر ایرن کو وہاں سے ہیلیکاپٹر کے ذریعے ہسپٹر لے جایا جاتا ہے پھر ہمیں کچھ ٹائم بعد کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر ایرن بلکل ٹھیک ہو گیا تھا اور ایرن نے جو اپنے بچے کی ویجنز دیکھے تھے وہ بھی سچ ہو جاتا ہے کیونکہ تین سال بعد ایرن ایک لڑکی سے ملتا ہے اور ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اس کے بعد ایرن کا ایک بیٹا ہوتا ہے جو سیم ٹو سیم اسی بچے جیسا ہوتا ہے جسے ایرن نے اپنے ویجنز میں دیکھا تھا اب ان چھے دنوں میں ایرن نے موت کو بہت قریب سے دیکھا لیکن اس کے بعد بھی ایرن اپنا پیشن نہیں چھوڑتا وہ ابھی بھی کلائمبنگ کرتا ہے ہائیکنگ کے لیے جاتا رہتا ہے اور وہ جہاں بھی جاتا ہے یہ نوٹ ضرور لکھتا ہے کہ وہ کہاں کہاں پر جا چکا ہے اب یہاں پر میں آپ کو ایک شاکنگ بات بتاتی ہوں وہ یہی کہ یہ کہانے ایک ریل انسیڈنٹ پر بیزڈ ہے یعنی یہ سچ ہے کہ ایرن چی دنوں تک ان ماؤنٹین پاس میں فسا رہا وہاں اس نے بڑی مشکل سے اپنا ٹائم گزارا اور اس نے ان چٹانوں پر اپنی ڈیٹ آف برت اور اپنی مڑنے کی ڈیٹ بھی لکھ دی تھی کیونکہ اسی یقین جو ہو گیا تھا کہ وہ یہاں سے زندہ بچ کر واپس نہیں جائے گا اور جس پتھر کے نیچی ایرن کا ہاتھ فسا تھا اس کا ویٹ 360 کیجی تھا کھانے پینے کا سامان بھی بہت تھوڑا تھا لیکن پھر بھی جو اس کی اچھی بات اس نے ہمت نہیں ہاری اور یہی وجہ تھی کہ پھر بھی اس نے پانچ دن تک سروائیف کر لیا اور چھٹے دن جب اس کو لگا کہ وہ نہیں بچے گا تب کسی پاور نے اس کا ساتھ دیا جس نے اسے اپنے فیوچر سن کی ویجنز آئے جس سے اسی پاور ملی اور وہ وہاں سے نکلنے میں فائنلی کامیاب ہو گیا ایرن نے اپنے ایک انٹرویو میں یہ بھی کہا ہوتا ہے کہ اگر وہ پہلے اپنا ہاتھ کار دیتا تو اس کا بہت سارا خون بہ جاتا اور وہ یہاں سے بچ کر باہر نہ نکلتا اور جب اس نے اپنا ہاتھ کارٹا اس ٹائم بھی اگر وہ اپنا ہاتھ نہ کرتا تب بھی وہ وہاں پر مٹ جاتا جب اس نے اپنا ہاتھ کارٹا تو اس کی باڈی ویک تھی اسی لئے اس کا خون زیادہ نہیں بہا اور اسی وجہ سے ہاتھ کٹنے کی بابا جوت بھی وہ چار گھنٹوں تک وہیں پر ہی گھومتا پھیٹتا رہا اب اس طرح سے ایرن نے کبھی نہ ہار ماننے والے اپنے جذبے کو دکھایا اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر اینٹ ہو جاتی ہے Thank you for watching